اردو خبرنامہ لیکن آج اسی برسی کے موقع پر اسی دن پر لوگ سبا میں ہنگامہ آرائی یا یوں کہیں خلب علی بھی دیکھنے کو ملی یہ خلب علی ٹھیک اس وقت دیکھنے کو ملی جب بی جے پی بنگال کے ایم پی لوگ سبا میں اپنے تقریر کر رہے تھے کہ اچانک دو افراد مہمانوں کی گیلری سے چھلانگ لگا کر آتے ہیں اندر گز جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر لوگ سبا کے سپیکر کی طرف بڑھنے کی کوش کرتے ہیں ہاتھوں میں کنستر کچھ اٹھا رکھے ہوتے ہیں اور ان کنستر اسے نیلا دعا نکل رہا ہوتا ہے لوگ سبا میں یہ ساری سچویشن سارے سوٹھیال دیکھنے کے بعد یہی معلوم ہوا کہ کوئی کچھ معاملہ ہے اندر اور باہر سوٹھیال بہت خوفناک ہو گئی ڈر پھیلنے لگیا ایک بار پھر وہی اندازے لگائے جانے لگے کہ کہیں وہی پرانی کا حاوت تو نہیں دور آئی گئی لیکن جب سوٹھیال میں کچھ نرمی دیکھنے کو ملی تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ دو افراد ایک خاتون ہے ایک مرد ہے اور ان دونوں کو اسنبھلے اس لوگ سبا کے باہر گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب بی جے پی کیمپے لوگ سبا میں تکھڑا ہو کر تقریر کر رہے تھے دو بجے تک بعد میں لوگ سبا کے سپیکر نے کاروائی کو معتل کر دیا اور ایم پی کا جو کارٹی کے چھدمر میں انہوں نے بتایا کہ اینی شاہد ہے اس واقعے کو انہوں نے بتایا کہ دو افراد جن کی عمر تقریباً بیس سال تھی ان کے ہاتھوں میں کنستر تھے اور ان کنستر اسے دعا نکل رہا تھا اور ان میں سے ایک نے سپیکر کے کرسی کی طرف چھلاگ لگانے کی کوشش کی وہ کچھ نارے بھی لگا رہا تھا دعا زہریلا ہو سکتا تھا اور یہ سیکیورٹی کی سنگین خلاف فرضی ہے خاص طور پر تیرہ دسمبر کو جس دن دوزار ایک میں پارلیمیٹ پر حملہ ہوا تھا سیکیورٹی بریچ اس سے سب سے بڑا بریچ کہا جا سکتا ہے اس سال کا کیونکہ پارلیمیٹ کو یہ عام سی جگہ نہیں ہے اور دو ہزار میں جب دوزار ایک میں جو واقع پیش آئے تھا اس کے بعد کڑے سیکیورٹی بندبس کے جا چکے ہیں اور پھر لوگوں کا اندر پہنچنا اور خاص طور پر کنستر اٹھا کے وہاں پہ پہنچنا خود اپنے حالات خود واقعات پہ خود بیان کرتا ہے کیا کچھ سوٹھیال دی ایک جلک دیکھ لیجے گا اس کے بعد ہم باقی خبروں پہ چلیں گے کچھ سوٹھیال دی اٹھا کے پہنچنا اور خود اٹھا کے پہنچنا اور خود اٹھا کے پہنچنا جو حالات خود ایس اٹھا کے پہنچنا پہنچین اٹھا کی کیا سباکی کاروائی دو بجے تک موتل تو کر دی لیکن حضب اختلاف سے لیکن حضب اختلاف سے لیکن حضب اختلاف سبی نے اس پہ تشویش کہہ ذار کیا ہے اور عم برلا نے انہی یقین دلایا کہ دو بجے دو گھنٹے بعد پارلیمنٹ حال میں اس حوال سے خصوصی میٹنگ بھی بلائی جائے گی جس دورا سبی میمران کی تشویش پر تبادلہ خیال کیا جائے گا سب سے بڑا سکیوٹی بریچ اس سال کا کہا جا سکتے اس کو کیونکہ پارلیمنٹ لوگ سبا کوئی عام عمارت نہیں ہے اور اب ہم دوسرے پڑا پہ چلتے اور دوسرے پڑا میں تین سو ستر اور تین سو ستر کو اب پوری طرح سے مکمل طور پر ختم ہوئے آج تیسرا دن ہے تاہم سیاسی شخصیات اس پہ اپنی بات آج بھی رکھے ہوئے اور سینئر وکیل اور جمہو کشمیر سے ڈی ڈی سی کے ممبر عرفان حفیظ لوگ نے آج نئی دلی میں راج گاڑ پر احتجاج کیا ہمارے ساتھی تابش کمال سے بات کرتے ہوئے عرفان نے بتایا کہ جس گاندی کے ہندوستان سے جمہو کشمیر کی لوگوں نے ہاتھ ملائے تھا جو ہندوستان کے آئین نے جمہو کشمیر کو خصوصی حسیت دی تھی اسے ختم کر کے جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے نائنصافی ہو رہی ہے اور عرفان نے بتایا کہ دکھ ہے درد ہے اور اس دکھ درد میں اب وہ احتجاج کر رہے ہیں ہم یہاں پر راج گاٹ میں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس گاندی جی نے کہا تھا جمہو کشمیر کے عوام کو کہ آئی سی دے رے آف خوپ مجھے کرن وہاں نظر آتی ہے امید کی کشمیر اور جسے جنت بینظیر پیراڈائس اور ارض کہا جاتا ہے تو ہم یہی یہاں پر آج آئے تھے کہ جس طریقے سے سمیدھان نے جو ہمیں گارنٹی دی تھی ہمارے ادھکار پچھلے ستر سالوں سے چھینے جا رہے ہیں جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ہم گاندی جی کو کہہ رہے ہم نے آپ کے دیش کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا گاندی جی ہم اہینسہ پہ آپ کو شردان جلی دینا چاہتے اور یہاں پر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم گاندی جی کے دیش میں اہینسہ سے لڑیں گے جمہو کشمیر مظلوم بیبس لاچار عوام جو ہے اس وقت وہ لڑے گا اپنے ادھکار کے لیے لیکن ایک شرط ہے میری جمہو کشمیر کے عوام سے پر امن رہیے امن کا مظاہرہ کرے پیس فلی قانونی طور اور عوامی سطح پہ لڑے دیش واسیوں سے آج گاندی جی کی سمادی سے میں یہ اپیل کرتا ہوں دیش واسیوں ہمارے ادھکاروں کے جو اُلنگن ہوا ہے ان ادھکاروں کے لیے آپ کھڑے ہو جائے ہمیں پھول فلیٹ سٹیٹ تھے ہمارا یوٹی بنا دیا آپ نے ہمارے اپنے ادھکار تھے ان کا اُلنگن کیا اور جو ہی ہم بات کرتے ہیں اور بہت دکھ لگتا ہے بھائی جب یہ لوگ ہمیں سمیدھان کے دارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دویس دروی ہے اس وقت ہم یہاں پر راجگاٹ میں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس گاندی جی نے کہا تھا جمہو کشمیر کے عوام ارفان حفیظ لون ایڈوکیٹ راجگاٹ سے گاندی کی سمادی سے جمہو کشمیر کے معاملات پر بات کرتے ہوئے پہت جاج کر رہی تھی اور اب ذرا جمہو کشمیر کے دوسرے معاملات میں ایسائی کی ریڈز ایسائی کی ریڈز کا سلسلہ برابر جاری ہے آج بھی جنوبی کشمیر میں کئی مقامات پر ایسائی کی ریڈز کی گئی ہے کلگام کے ترک تچلو کے علاقے میں آج عادل ملہ اور تارک احمد لون پر بھی کے گھروں پر بھی ایسائی کی چھاپے ماری ہوئی ہے اور ایسائی کی چھاپے ماری خوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جنوبی کشمیر کی کئی مقامات پر افائیر نمبر تین سو گیارہ اب دوزار تئیس کے تحت یہ چھاپے ماری کی جاری ہے اور چھاپے ماری کے دوران گھروں میں پوچھتاچ کی جاری ہے موبائل گیجٹس کو چیک کیا جارہا ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے ایسائی اگر ضرورت محسوس کرتی ہے تو ان لوگوں کو پولیس ٹیشن بھی بلائے جاتا ہے تاہم ایسائی ان کو گرفتاری نہیں بلکہ پوچھتا آج کے لیے بلانے کے حوالے سے بتا رہی ہے ایسائی کی کاروائی ایسائی سنیریو اور سیکیورٹی سنیریو میں حفاظتی انتظامات کو تقوی دینے کے خاطر پیش رفت اور اسی پیش رفت میں ایساس بھی کشتوار خلیل پوسوال نے آج موڈر نوکا ڈراؤپ شالہ میں جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتی ہوئے چہرے کے شناخت کے نظام کو آج فعال بنانے کے دامات اٹھائیں یہ نئی ٹکنالوجی ہے اور مجرمانہ سرگری میں ملس افراد کی شناخت اور ٹریک کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس ٹکنالوجی سے مفرور ہسٹر شیٹر چور ڈرنگ پیڈلرز یہ سب اس جو نظام ہے ٹکنالوجی ہے اس پہ دیکھے اور سمجھے جا سکتے ہیں اور بازابطہ طور پر آج اس پروگرام کی شروعات کرتے ہوئے ایس ایس پی کشتوار نے بتایا اور خلیل پوسوال نے بتایا کہ نظام کا نفاظ اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے اور جرائے کو موسط طریقے سے مقابلہ کرنے کے خاطرے کے اہم قدم کے طور پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے سی سی ٹی ٹی سر ویڈنس میکنیزم دیکھا ہے جس میں ویڈیو کوٹیج لی جاتی ہے اور اس کا بعد میں آپ انیلیسز کر سکتے ہیں کہ اس کے اندھر کون کون انٹیویجول تھے یا کوئی سسپیکٹ ہے تو ہم نے ایک پہل کی ہے جس کا نام ابھی فیلکن آئی کے نام سے چلا رہے ہیں آرٹیپیشل انٹیلیجنس بیس پولیسی اسے پارٹ آف سمارٹ پولیسنگ تو اس سسٹم میں کیا ہے کہ ہماری جتنی سی سی ٹی ٹی وی کیمرہ دیں ان کو بیک اینڈ پہ ہم نے سسپیکٹ کریمنلز او جی ڈبلیز ٹیرریس جن کے نانویلیبل وارنٹ بھی ہے اور ایویٹ کر رہے ہیں ایرسٹ ابسکانڈرز اور اور نون ٹیوز ان سب کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں اور کافی حد تک تیار ہو چکا ہے وہ فیڈ کیا اور جب بھی کوئی بھی سسپیکٹ ہمارے ڈیسٹ کے انٹری پوائنٹ یہ ٹھاٹری ناکہ جو ہے یہاں سے کراس کرے گا یا دوسری لوکیشن پہ بھی ہم لگا رہے ہیں وہ ایمیجیٹلی ڈیٹا کے ساتھ میچ کر کے اس سسپیکٹ کا ہمیں الارم سسٹم آپ سکرین پہ اندر جا کے دیکھیں گے ایک پاپ اپ سسٹم آئے گا جس میں اس کا پورا ڈیٹا سامنے آ جائے گا یہ کہاں کرینے والا ہے کس ایف آئی آر میں انوالڈ ہے اور کب سے ایریسٹ ایویڈ کر رہا ہے سو دیٹ پولیس کین ٹائملی اریسٹ پرسن اینڈ پاسی گا تو یہ میکنیزم جو ہے اس میں جب بھی کوئی پولیس بندوست ہے یا ارینجمنٹ ہے اس کے اندر کوئی سسپیکٹ آتا ہے یا کوئی بھو سسپیکٹ جو جو ہیں خلیل پوسوال بتا رہے تھے ٹکنالوجی کے استعمال سے چورو چکا آئے گا کیمرہ سے گزرے گا کیمرہ میں آلریڈی اس کا بائیو ڈاٹا فیڈ ہوگا اور جیسے بائیو ڈاٹا سے میچ ہوگا تو الارام بجنا شروع ہو گیا اور سب کو بتا دیئے گیا آج چکا ہے آپ کے علاقے میں چورو چکا پکڑیے دبوچے پکڑنے میں آسانی اور آپ کو ناظرین بتاتے چلے سری ناغر میں آج جمہو کشمیر سے کارڈینیشن کمیٹی نے ایک پریس کونفرنس کے دوران آنید میریج ایکٹ کے نافذ کرنے پر ڈلی سرکار اور جمہو کشمیر انتظامیہ کا شکریہ دا کیا یہاں پریس کونفرنس میں بتایا گیا کہ آنید میریج ایکٹ ان کی درینہ مانگ تھی جسے پورا کیا گیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ کم از کم پریمری کلاس ہوں میں پنجابی زبانیاں نے گورما کی زبان کو مرتعرف کیا رہا جائے اور بندہ سنگھ بہدر کا مجسمہ بھی جمہو میں نصب کیا جائے یہ سری ناغر میں آج سکھ بائیوں کی پریس کونفرنس میں ایل جی ایڈنسٹریشن نے جس چیز کی ڈیماند سکھوں کی بہت عرصے سے رہی ہے کہ جس طرح مسلم بھائی ان کا اپنا ایک لاہ تھا جو میریج ایکٹ ان کا تھا ایک مسلم لاہ تھا اور ہم آئی تک ہندو میریج ایکٹ کے تحت ہم لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور یہاں کی گورنر ایڈنسٹریشن نے ایل جی صاحب نے ایک اچھا قدم اٹھایا اور اس جو ایکٹ ہے جو ابھی تیار کیا گیا اور اس کو یہاں پہ لاغو کیا گیا جو سکھوں کا ایک اپنی ایک پیچھان ہے اور جب بھی ہمارا میریج کا کوئی بھی سلسلہ یا میریج ایشٹیڈ ہوتی ہے وہ اب اناند میریج ایکٹ کے تحت ہوگی تو ہم سب سے پہلے ایل جی ایڈنسٹریشن کا اور ایل جی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری کمیونٹی سے کوئی بھی میریج کرتا ہے تو یہ اس ایکٹ کے تحت ہی اس کی میریج ہوگی دوسری بات اس کارڈینیشن کمیونٹی کا مقصد جمہو کشمیر کے جو سکھ ہیں چاہے وہ کوئی بھی سنستہ ہو یہ ان کے مسئلے مسائل لے کے سرکار تک پہنچانا گردوارہ انتظامات جو ہیں ان کی گردوارہ جی پی سیز بنی ہماری وہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوششے رہتی ہے کہ ہم سرکار تک اپنے مسئلے مسائل پہنچا کے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے جس طرح آنند میریج ایک پاس ہوا اور یہ مسئلے جو ہیں ہمارے حال ہوں جس میں ایک بہت دیرانہ مانگ ہماری ہے کہ پنجابی لنگویت جو ہے ان کو سکولوں میں نافذ کیا جائے پریویٹ سکول اور سرکاری سکول میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پانچویں جماعت کے بچوں سے لے کر اور پہلی جماعت کے بچوں تک اس کو لاغو کیا جائے تاکہ ایک لنگویت جو ہماری ہے جو پنجابی جس کو ہم گرمکھی کہتے ہیں وہ بچوں کو پڑھائی جائے تاکہ وہ ریلیجسری اپلیکیبل ہم پہ ہوتی ہے اور وہ بھی جا کے اس پڑھائی کو کریں اور اپنا جو دھرم ہے اس کو اچھے طریقے سے آگے پنجابی زبان پانچویں تک انپلیمنٹ گرمکھی زبان کا یہ مطالبہ سیکھ وارنیشن کمیٹی کا اور سردار سرندر سنگھ چننی سین آگرہ میڈیا سے بات کرتے ہیں لیکن آپ کا بتا تھے چلیں کہ نون بیلیبل کو وارڈ جو ہے وہ جاری ہوا تھا اور یہ جاری ہوا تھا آغا سید حسن الموسوی السفی کو بانڈی پورا کی عدالت سے اور بانڈی پورا کے عدالت سے انہیں حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہوئیں اور آج صبح آغا سید حسن الموسوی السفی بانڈی پورا کے عدالت میں پیش ہوئے بانڈی پورا جانے سے قبل انہوں نے کہا کہ وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں اور امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے بتاتے چلیں آغا سید حسن السفی الموسوی اور مولانا شاکت کے خلاف دوزار دس میں ایک ایفائیہ درج ہوئی تھی اور یہ غیرزمانتی وارڈ بتایا گیا کہ اسی معاملے میں جاری کیے گئے ہر کوئی یہی توقع رکھتا ہے ہر مظلوم کو وہاں انصاف ملتا ہے اس لئے اس کو عدالت بولتے ہیں ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں اور ان سے یہی توقع رکھے رکھتے ہیں وہ وہ انصاف کے تقاضے کو پورے کرے جو یہ بے بنیاد ایفائیہار میرے خلاف ڈالا گیا ہے اس کو کلہ دم قرار دی کوئی مجھے آج تک کوئی وہاں سے کوئی اطلاع نہیں ملی آج یہ پلیسٹریشن سے آج کے حوالے سے مجھے اطلاع چلیے ارتکہ دوزار تائیس کی بھی بات کرتے ہیں شیر کشمید یونیورسٹی اف ایگریکلچر سائنس ان ٹیکنالوجی آج ارتکہ دوزار تائیس کے نام سے فاؤنڈیشن پروگرام مناقت کر رہا ہے اور اس سال اس پروگرام کی تھیم ایک دوسرے سے محبت کرنا اور بہترین کارکردی حاصل کرنے کے وزن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے آج اس موقع پر کمیشنر سیکٹری مہمانے خصوصی سورب بگت مہمانے خصوصی خیصیت سے موجود رہی اور سورب بگت نے اپنی تقریر سے لے کے اپنے بات میں جمہو کشمید کی سوٹھیال بھی بیان کی اور یہ بھی بتائے کہ ایک نئی منزل کی شروعات ہے اور اس منزل میں سب کو اپنا رول نبانا ہے اگر کشمید زیری یونویسٹی شاری مہار آج پندرہ دن کا ایک فاؤنڈیشن پروگرام جس کا ہم یہ نام رکھا ہے ارتکہ وہ کنڈکٹ کر رہی ہے ارتکہ سے مطلب ہے ایولوشن اور یہ پروگرام ہے ہمارے جو فیشور سٹوڈنٹس ہیں جن کا اس سال اس یونویسٹیم ایڈمیشن ہوا ہے ان کے لیے پندرہ دن کا پروگرام ہے اور اس پروگرام میں کئی سارے ہمارے ابجکٹیوز ہے پہلا ابجکٹیوز ہمارے یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ان کو زندگی کی ہارڈ ریالیٹیز سکھانا ہے کیونکہ یہ بچے ہماری آپ پاس پہلی بار آ رہے ہیں ان کو آٹ آف لائٹ سکھانا ہے لارٹ آف لائٹ سکھانا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو ان کا ٹیلنٹ ہنٹ بھی کروانا ہے کہ ان بچوں میں جو خاص ٹیلنٹ ہم ان کو کیسے پہچانے اور اس ٹیلنٹ کو ہم اس کو کیسے آگے پرموٹ کریں اس کے بعد میں ہم نے یہاں پہ ایک ایگزپشن رکھا تھا اس ایگزپشن میں ہم نے جو نئے بچے ہیں اور جو پرانے بچے ہیں اور چلیں ناظرین آپ کا بتاتے چلیں کہ حکمنامہ کل سے سوشل میڈیا پہ جاری ہوا تھا یا سوش وائرل ہو رہا تھا اور یہ حکمنامہ بتایا جارہا تھا کہ سرمائی تاتھیلات کے لیکن آج ڈریکٹر سکول ایجگیشن نے اس حکمنامے کو جالی خرا دیتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ ایسے حکمنامیں جو ہیں فرضی ہیں جالی ہیں خیال رکھے گا سوشل میڈیا پر کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے آپ بھی خیال رکھا کری گا اور یہ حکمنامہ جس نے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کی کوشش کی ہے اس حوال سے شاید پولیس اس کی بھی نخیل کسی ڈالے گی کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس سے بہت ذہنی کافت بھی اٹھانی پڑے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلے پانچ اشاریہ تین یہ بھونچال کا جٹکہ نہیں ہے جی یہ منفی پانچ اشاریہ تین رات کا درجہ رہا تھا منفی نگیٹیو فائیو پوائنٹری اور اندازہ کیجے گا مائنس فائیو پوائنٹری کسی بھونچال سے کم ہو نہیں سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کیونکہ باہر نکلنا کیا ہاتھ باہر نکالتے ہی یوں لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی تیز ہوای بھونچال کی رفتار سے چل رہی تھی محکم موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ آگے ایک حوالے سے ابھی یہ چلتا رہے گا 21 دسمبر تک موسم بنیادی طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ جمع کشمیر کے بالائی علاقوں میں 16 دسمبر کو ہلکی برباری یا بارش کا امکان بھی ہے مغربی ہواوں کا اثر ہے اور یہ مغربی ہوایں ادھر کا ماحول جو ہے وہ متاثر تو کریں گی لیکن بالائی علاقوں میں برباری کا مختصر سا سلسلہ ہو سکتا ہے بشتر مقامات پر 21 دسمبر تک شدید سرد حالات کے ساتھ خوشک موسم رہی رہ سکتا ہے محکم موسمیات بتا رہا ہے لیکن رات جو تھی وہ قیامت سغرہ تھی اور اس قیامت سغرہ میں رات کو مو تو باہر نکالنے کی بات بھی نہیں ہے کمرے سے باہر نکلتے یوں لگ رہا تھا کہ باہر کوئی طوفان چل رہا ہے سائیبیریہ کی سورتحال نظر آری تھی اور اس ساری سوٹھیال میں بجلی بھی نہیں اگل تھی تو پھر جب دونوں چیزیں اس طرح کی ہوں تو پھر رات کیسے گزرتی ہے وہ ان سے پوچھے جو اس کہر میں رات کو جاگتے رہے ہیں موسک میں موسمیات نے بھی بتایا ہے اپنیویسلی ڈرائی چر لائے تھو اور جمو این کشمیر اور کامنگ ڈیس میں بھی کوئی میجر ایکٹیوٹی بھی کے حساب سے لگنی رہا ہے اور لگ بک ٹوانٹی سیکنڈ دیسنبر تک جو ہے کوئی بھی میجر ویدر ایکٹیوٹی نہیں ہے البتہ سولہ سترہ کوئی ایک فیبل ڈیو ڈی ہے جس کے کرن جو تھوڑا سا کلاوڈینیس ہوگا اور کچھ ایک ہائے ریچ میں تھوڑا لائٹ پاسیبیلٹی بھی آدھر دن دیس کوئی سگنیفیکنٹ بیدر ایکٹیوٹی فیلال لگ بک بائیس دسنبر تک نہیں ہے اور اسی بیجر در جہاں فیلال جون کی توسر صورتحال بنی رہے گی لیکن آپ کو بتا دے چلیں فائر ایڈ امرجنسی کے سامیوں کے امیدواروں نے سرکار کی جون کی توسر سروس پر احتجاجی مزائرہ کیا اور امیدواروں نے سخت ناربازی کرتے ہوئے بتایا کہ میک میں فائر ایڈ امرجنسی سروس کے مبینہ گوٹالے کے مطالق انکوائری ریپورٹ منظر آم پر لائی جائے بتایا کہ سرکار نے ایک مہینے میں اس ریپورٹ کو سامنے لانے کا وعدہ تک کیا تھا لیکن ایک سال گزر گیا ریپورٹ کو ابھی تک منظر آم پر نہیں لائے گیا انہوں نے کہا کہ جب تک انکوائری ریپورٹ کو سامنے نہیں لائے جاتا تب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا ہم کشمی سے سر یہاں پر آئے ہیں اسپرینکل ہم نے دو ہزار بیس سے کنٹینو اس کے پیچھے پروٹسٹ پر پروٹسٹ آئے ہیں کیونکہ جب ایل جی صاحب نے اس پر تھری میمبر کومیٹی کانس چھوٹ کی اس تھری میمبر کومیٹی کو سر خیلی ایک مینے کا ٹائم دیا ہوا کہ ایک مینے کے اندر آپ اسے پورا انفیسگیر کرو کہ اس میں کیا دانی پائے گا کہ نہیں لیکن ہم کم سے کم بیس بار تیز بار ہم سکٹیر گئے ایک مینے دیڑھ مینے دس مینے چار مینے کے بعد لیکن تب سے آج تک گیرہ منت ہوئے لیکن اپی ترپوٹ کو پولیڈ آئے میں نہیں لائے ہم آپ کے چلنوں کے معجم سے ایل جی صاحب ایز ویل ایز میٹر آ کے گویلسوں کو ہم بھی ریکوائشٹ کرتے ہیں پلیز ایم پلیس سر اس رپوٹ کو پولیڈ آئے میں لے کے آئے اور ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا کہ نہیں اگر انہوں نے اس رپوٹ کو پولیڈ آئے میں نہیں لائے یہ جو پیچھے ہنگا میں کی پائن انگریزی میں کہا جاتا ہے کشمیری میں عام طور پہ ترز کہا جاتا ہے اردو میں مجھے اس کا مطلب معلوم نہیں ہو سکا لیکن ایک جانوار ہے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی تیر جیسے کہا جاتا ہے کہ مارتا ہے اور اس تیر کے مارنے سے اکثر لوگ درتے بھی ہیں لیکن اس پور کی پائن کی وجہ سے کیونکہ وہاں بادام کے باقبان پریشان ہے اور کہتے ہیں کہ بادام کے درختوں کو اس پور کی پائن کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے نیوال لاجورہ آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پور کی پائن یا ترون جو ہے ان کی روزی روٹی کو متاثر کر کے بڑے پیمانے پر ان کے باغات کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس شدید نقصان سے ان کی روزی روٹی پر برائرہ راست اثر پڑ رہا ہے بادام کی پیداوار برائرہ راست متاثر ہو رہی ہے اور درختوں کے بیرون حصے کو یہ پور کی پائن نقصان پہنچا رہا ہے اور اس خطرے کی وجہ سے بادام کے کاشتاروں کی معاشی بابو دہا پر لگے ہوئی ہے یہ پور کی پائن کیسے طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ سنگین مسئلہ ہے اور اس سنگین مسئلے پہ محکم وائیڈ لائف کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے سین آگر کے فور مانڈی کے آس پاس کے علاقے میں بھی ایک پور کی پائن پیشلے کچھ جنہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سے دور باگتے رہتے ہیں کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تیر چھوڑتا ہے یہ عام کا میت ہے یا حقیقت ہے یہ ایکسپورٹی بتا سکتے ہیں لیکن عام طور پر لوگوں میں ایک بات ہے کہ اس کے پرو میں تیر ہوتے ہیں یہ تیر چھوڑتا ہے تو اس سے آدمی کی جانمی جا سکتا ہے تو اس لیے عام طور پر لوگ اسے دور باگتے رہتے ہیں لیکن پلواما کے لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کی فصلوں کو بھی مقصد پہنچ رہا ہے دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے یہ اب ایک نیوسنس بنا ہے یہ جو کھار پشت جانور ہے اس کی تیداد جو ہے اب اس کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور پیڑوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر اور چیزوں انسانوں کو بھی خطرہ رہتا ہے ہم صبح شام ڈرتے ہیں اس کریوہ کے اوپر جانے کے لیے تو دیرے دیرے یہ سنت ہی اب ہماری ختم ہو جائے گی بادام کی سنت کیونکہ یہ پیڑ جو ہے اس کا جلد کھاتے ہیں اور آباد میں یہ پیڑ خود گر کر تابہ ہو جاتا ہے ہم نیا پیڑ لگا ہی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ اس کی بھی یہی حالت ہو رہی ہے تو کافی مشکلات میں یہاں کی زمیندار ہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ سنت ہی اب ختم نہ ہو جائے کوشش کریں گے آپ کی وساطت سے پیڑ کے جلد کھا رہا ہے پارکیپائی اور اسے عام طور پر کشمیر میں ترونس کہا جاتا ہے اور اب یہ بڑا خطر ہے ساب ظاہر ہے نیا پیڑ بھی نہیں لگا جا سکتا اور اس میں وائل لائف ڈپارٹمنٹ کی باقا ذمہ داری بھی ہے تو چلیے ناظرین دوپہ ڈائی وجہ کا اردو خبرنامہ بس اتنا ہی اس امید کے ساتھ دیجئے اجازت کے ربے کائنات کے لیے مرضی آپ سے اگلے بولٹن میں پھر کریں گے ملاقات آپ کے لیے کشمیری بولٹن آ رہا ہے لیکن مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ